بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج میں آپ کے سامنے پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ بیان کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نماز فرض کی ہے اس حکم میں مسلمان، مرد، عورت، غلام، عزاد سب برابر ہیں نماز کی فرضیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے جس نے زہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے جس نے اثر کی نماز ترک کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز افضل جہاد ہے نماز مومن کا نور ہے اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی ریایت رکھ کر نماز پڑے وہ مومن ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو کر نماز پڑھ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عیشہ اور فجر کی نماز ہے حضرت ابو عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور اثر تو وہ جنت میں جائے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کی درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا کہ جب کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندوں پر لاکر رکھ دیے جاتے ہیں جب جب وہ رکو اور سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گناہ گرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر پاجمات ادا کرے پھر اپنی جگہ پر پیٹھ کر اللہ جلال شانو ہو کا ذکر کرتا رہے یہاں تاکہ سورج دلو ہو جائے پھر دو رکت نماز اشراک پڑے تو اس کے لئے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرتے رہو اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے سزا دو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نفل نمازوں کو اپنی گھروں میں پڑا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرکیز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز پڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکھتیں یعنی دو سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کے لئے پانچ انعامات ہیں نمبر ایک رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی نمبر دو عذابِ قبر سے محفوظ ہو نمبر تین نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نمبر چار پل سرات سے بجلے کی تیزی سے گزرے گا نمبر پانچ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحجت کی نماز کا احتمال کیا کرو اس لئے کہ تم سے پہلے کی نیک لوگوں کا عمل رہا ہے رات کی نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے گناہوں سے بجنے والی خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری دور کرنے والی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اجالہ پھیل جانے پر پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ عجر و ثواب ہے حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا علم ہو جاتا کہ اس میں کیا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں کے لئے اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو بھی آتے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی پلندی جہاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہ پڑے اس کا کوئی دین نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بیٹی ہو اور غرزانہ پانچ بار اس میں غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پر میل کو چیل باقی رہے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی میل نہیں رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس پانچ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے عزیز دوستو یہ تھی پانچ نمازوں کے متعلق حدیث مبارکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ